فَبِئَئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَا تو لڑکے کے والدین یہ لڑکا بتا دیتا ہے بھئی میں نکاح کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں آپ سے میرا رشتہ ہو جائے آپ کے گھر میں تو وہ سمجھتے ہیں کہ لڑکا اگر مناسب ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو ریجیٹ کر دیتے ہیں اور عزتدار لوگ اپنی بیٹیوں کی چاہت کا بھی خیال کرتے ہیں جو ان کی بچیوں کی خواہش ہوتی ہے اس کا بھی خیال کرتے ہیں بچی جہاں چاہتی ہے وہیں اس کی شادی کی جائے تو یہ کن لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے بولو عزتدار لوگوں کا بھنگی اور چماروں کا طریقہ کیا ہوتا ہے جو سوچ کے بھنگی ہوتے ہیں میں نے بتایا تھا نا پچھلے جمعہ میں کچھ عملاً بھنگی ہوتے ہیں وہ تو قدرت کی طرف سے ہے کچھ کیا ہوتے ہیں سوچ کے چمار اور بھنگی ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ابا اور بھائی بھائی تو درمیان میں ہوتے ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے نا دو چار بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو ابا کو بتا دیا جاتا ہے ایکسپ کرنا ہے تو کر لیں نہیں کرنا تو نہیں کریں ان کے ابا سے نہیں پوچھا جاتا بھائیوں سے نہیں پوچھا جاتا خاندانی کوئی فیملی کوئی بیک گراؤنڈ ہے ہی نہیں نا ان کا تو یہ بھی بھنگی ہوتے ہیں دوسرے وہ بھی بھنگی سوچ ہوتے ہیں کہ بیٹی سے پوچھا ہی نہیں اس کی چاہت کا خیال ہی نہیں کیا اور اس کو زبردستی کسی کے حوالے کر دیا یہ بھی سوچ کے کیا ہوتے ہیں جن کو اتنی غیرت نہیں ہے اتنی حیاء نہیں ہے کہ آپ کسی کی زندگی کا فیصلہ کر رہے ہو کم از کم اس کی رائے کا تو خیال کرو یہ بھی بہت جاہلوں میں ہو رہا ہے بیٹی پر اپنی رائے زبردستی مسلط کر کے تھوپ دی جاتی ہے کہ یہیں تیری شادی ہوگی بس کرنی ہے تو کرر ورنہ بیٹھی رہے ان کو بھی کیا بولتے ہیں یہ بھی گدے ہوتے ہیں ان کو کیا بولتے ہیں گدے جن میں تھوڑی سی بھی سنس نہیں ہے کہ آپ گن پوائنٹ پہ اس کو ایسی جگہ بھیج رہے ہو جہاں وہ نہیں چاہتی تو یہ دونوں افرات اور تفریت ہے یہ بھی ہے کہ بچی گھر سے بھاگ کے شادی کرے جبکہ باپ نہ چرسی ہے نہ ہیروینچی ہے کیا تو باپ چرسی ہیروینچی ہو ظالم ہے پھر چلو کورٹ پھر بھی کورٹ میں جائے نا یہ لاہور میں جو واقعہ ہوا ہے یہ دونوں گلے مل رہے ہیں اگر ان کو ایک دوسرے کو پرپوس کرنا تھا میں اسے بتاتے ہیں بھائی میں آپ سے شادی کرنا چاہوں گلے مل لیے تو اب شادی کرنے کے تکلف کی ضرورت کیا ہے نہیں آری بات میرا خیالیں سمجھ جب گلے ملی لیے تو اب اس تکلف کی ضرورت کیا ہے تو اگر یہ عزتدار لوگ ہوتے لڑکے کو لڑکی پسند آتی تو وہ پہلے اس کے والدین سے بات کرتا والدین بھی پرکتے کہ یہ بے وقوف تو نہیں بنا رہا بچیوں ہماری بچیوں کیونکہ لڑکے بے وقوف بناتے ہیں تو والدین بھی عزتدار ہوتے تو وہ بھی اس کو نوٹ کرتے بھائی ہم سے بات کرو نا ہماری بچی ہے ہمیں پتا ہے اس کے بارے میں زیادہ یہ دائیں بھائی کیونکہ شادی میاں بی بی کے ملاب کا نام تھوڑی ہے دو خاندان ملتے ہیں نا پس میں تو اور اگر والدین خدا نہ خواستہ ان کے ظالم ہوتے تو یہ کوٹ کا راستہ اختیار کرتے عدالت کا راستہ اختیار کرتے بھائی کوٹ میں جا کے میریش کرو پھر گلے ملتے رہا ہو اللہ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں ہے نہ آپ نے کوٹ میریش کی نہ ارینج میریش کی بغیر میریش کے آپ گلے مل رہے ہیں اور وہ بھی کھلے عام تو یہ لوگ ہوتے ہیں سوچ کے بھنگی اور چمار جن کی کوئی معاشرے میں عزت بولو نہیں ہوتی یہ عزتدار لوگ نہیں ہوتے تو ان پر تھوکنا چاہیے اور قانونی کاروائی بھی کرنی چاہیے ایف ای آر کٹوانی چاہیے سنائے لہو یونیورسٹی نے ان کو نکال دیا بہت اچھا کام کیا اب جو کہہ رہے ہیں ان کو واپس رکھا جائے وہ سارے سوچ کے کیا ہیں بھنگی وہ چاہ رہے ہیں یونیورسٹیوں میں یہ کلچر ہو والدین اپنے بچوں کو یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں لڑکیوں سے گلے ملنے کے لیے بولو نہیں بھیجتے ہیں والدین اپنی بچیوں کو یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں اس لیے نہیں بھیجتے کہ ان سے لڑکے کیا ملیں بولو گلے ملیں تو ہمارے ملک میں یہ لیبرلزم بہت تیجی سے پھیل رہا ہے اور افسوس کی بات ہے کہ اسمبلیوں میں بھی بہت سے لوگ سب نہیں بہت سے لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو بڑا نرم لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں بچوں سے غلطی ہو گئی کیا ہو گیا کیوں نکالا جا رہا ہے یہ چھوٹی غلطی نہیں ہوئی ہے یہ بہت بڑی غلطی ہے اس سے فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے آہستہ آہستہ اور یہی چاہتے ہیں لوگ جو ہمارے ملک کے دشمن ہیں ہمارے کلچر کے دشمن ہیں قرآن کہتا ہے جیسے یہ خود برباد ہوئے ہیں یہ چاہتے ہیں تم بھی برباد ہو جاؤ ان کیا کتوں کا کلچر چلتا ہے کتے گرل فرینڈ بوائی فرینڈ جب ہوتے ہیں نا تو پھر بڑاپے میں کتے پالنے پڑتے ہیں ان کو اولاد نہیں ملتی ہمیں تو اللہ کا شکر ہے بچوں سے ہی فرصت نہیں ملتی لوگ کہتے ہیں کتے کیوں نہیں پالتے آپ ہمیں ضرورت نہیں ہم نے انسان پالے ہوئے ہیں ان سے محبت مل جاتی ہے ہمیں ہمیں کتہ پالنے کی ضرورت نہیں ہے گورے کو ضرورت ہے کتے پالنے کی نسل ہی نہیں ہے کیونکہ 45-50 سال تک گرل فرینڈ کو پالا ہوتا ہے انہوں نے پھر جا کے کہیں شادی بادی کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں وفا بھی کرتے ہیں وہ تو اب رہ گیا گیا وفا کرنے کے لیے ساری عمر تو گزر گئی آپ کی نچڑ گئے سارے نچڑنے کے بعد اب آپ کیا کر رہے ہیں جب بھرے ہوئے تھے تو اس وقت وفا کا خیال نہیں آئے جب ذرخیص تھے تو بڑاپے میں تو وفا ہی کرنی ہے نا بہر کیا رہ گیا وفا کے علاوہ تو یہ بھنگیوں اور چماروں کا کلچر ہے اس کو پروموٹ نہ کریں میں ویلنٹائن ڈے کے موقع میں بھی لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ کی بیٹی اگر چھمک چھلو بن کے کہیں جا رہی ہے نا اس سے پوچھو کہاں جا رہی ہے بھئی تو ہم خاندانی لوگ ہیں ہم عزتدار لوگ ہیں ہماری بچیاں ایسے چھمک چھلو بن کے بولو نہیں جاتے تمیز سے گھر میں بیٹھو لیکن اس میں دونوں طرف افرات ہے تمیز سے گھر میں بیٹھو اگلا جملہ بھی باپ کو چاہیے بولے کہ بیٹی اگر کوئی پسند ہے تو مجھے بتاؤ میں تمہیں عزت کے ساتھ دلھن بنا کے گھر سے رخصت کروں گا یہاں باپ کی غلطی ہے وہ یہ آپشن نہیں دیتا اس کو بہت مشکل ہے والدین بھی تو چاہتے ہیں ہم سے ہمارے مطلب کی باتیں کی جائیں ہم پر جو حقوق ہیں اس کی بات نہ کریں میں تو کہتا ہوں نا بچوں کو والدین کی اطاعت کرو اطاعت کرو والدین بڑے خوش ہوتے ہیں لیکن جب میں بچوں سے کہتا ہوں کہ شادی میں والدین زبردستی مسلط نہیں کر سکتے اپنی رائے تو مباب کہتے ہیں آپ بچوں کو باغی بنا رہے ہو تو اپنے مطلب کا اسلام چاہیے سمجھ رہے ہو اور جہاں اسلام آپ پر ذمہ داریہ ڈالتا ہے وہ والا اسلام آپ کو نہیں چاہیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچی کا نکاح ختم کر آیا ہے اس بیس پہ کہ بچی کے جو ولی تھے باپ کے بعد چچا ہوتا ہے نا باپ نے وسیعت کی تھی کہ میرے بعد میرا بھائی اس بچی کا متولی ہے باپ کا انتقال ہو گیا تو چچا نے ایک جگہ نکاح کرا دیا بچی اس نکاح کو پسند نہیں کرتی تھی حالانکہ چچا نے جہاں نکاح کرایا وہ مالدار صحابی تھے بچی پسند کرتی تھی غریب کو تو نبی نے اس نکاح کو ختم کر کے اس بچی کا نکاح کہاں کرایا ہے اس غریب سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر فرمایا لن ترہ للمتحابینی مثل النکاح دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے حالانکہ وہ صحابی رسول تھے انہوں نے مالدار سے نکاح کرایا مالدار میں تو فائدہ ہے نا لیکن اللہ کی نبی نے فرمایا جہاں یہ چاہتی ہے وہاں کیا ہوگا وہاں نکاح ہوگا تو باپ بھی اپنی رائے زبردستی مسلط نہ کرے یہ غیرت کے خلاف نہیں ہے کہ بچی اگر کسی کو پسند کرتی ہے وہ گھر میں آگے بتا دے یہ غیرت کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے اس کو باپ سے بتاتے ہوئے شرماتی ہے ماں کو بتا دے بہن کو بتا دے آج کل ایک تو بہنیں بھی نہیں ہیں مارکیٹ میں دو بچے ہوتے ہیں تو بتائے کس کو وہ جا کے بہنیں تو بہنوں سے شیئر کرتی ہیں نا وہ ہے ہی نہیں ایک لڑکا ایک لڑکی فیملی ختم ہو گئی تو فیملی تو دو بھائی اس کو بتائے تو صحیح کسی کو وہ بعض دفعہ چار بہنیں ہوتی ہیں اس سے نہیں بنتی منجلی والی کو بتا دے گی اس نے اپنے والے کا بتا دیا تھا اس کو اس کا بھی دل بڑا ہو گیا اس نے کہا چلو ہم بھی بتا دیں تو گھر میں یہ محول بچیوں کو دو کہ اگر وہ کہیں شادی کے لیے دوستی کے لیے نہیں بھائی ہے باپ بیٹیوں کو بتا دے بیٹا ہم بھنگی چمار نہیں ہیں ہمارے گھروں میں بچیاں بوائی فرینڈ نہیں بناتی ہیں ہندووں کا کلچر ہوگا یہ عیسائیوں کا کلچر ہے یہ لبرل لوگوں کا کلچر ہے وہ نام نہ ہاتھ لبرل جو اسلام کو نہیں مانتے بیٹا ہم کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں خاندانی لوگ ہیں ہماری قوم ہے ہماری ذات ہے ہماری پرمپرہ ہے ہمارا کلچر ہے اس میں یہ چیزیں ہم برداشت نہیں کریں گے لیکن ساتھ ساتھ اسے یہ آپشن بھی دو کہ شادی کے لیے اگر کوئی پسند ہے مجھے بتاتے ہوئے شرماؤ اپنی امہ کو بتا دینا اپنی بہن کو بتا دینا خالہ کو بتا دینا پھپھو کو بتا دینا باپ کو بتاتے ہوئے شرماتی ہے نا لڑکیاں اور اپنے گھر میں اپنی بیگم کو بتا دو بچی کسی کے بارے میں بتائے کہ پسند ہے تو فوراں مجھے بتاؤ میں اس کو تھوڑا سا چیک کروں گا بندہ انسان کا بچہ ہے تو میں خود اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنی بچی کو اس کے حوالے کروں گا یہ کس کی ان کو کیا کہتے ہیں کیا ہو گیا بولنے پر پابندی ہے کیا تو دونوں طرف غلو ہو رہے بعض دفعہ والدین نے اپنی رائے میں چکڑا ہوتا ہے بچی کو اور بعض دفعہ اس کے اپوزٹ ہوتا ہے کھلی آزادی دیوی ہے تو یہ دونوں غلط ہیں آپ بچی جہاں چاہ رہی ہے نکاح کراؤ اور اگر وہ لڑکا کہہ کہ میں آپ کی بچی کو پسند کرتا ہوں لیکن ایکچویلی میں بھی نکاح نہیں کر سکتا تو دو چماٹ لگا کے اس کی گھر سے نکالو برد دفعہ ہو یہاں سے ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے چسکے لینے کے لیے بچی کو کیا کر رہے بولو نا یار پسند کر رہے مثال کے طور پر میڈیکل کالج میں ایک لڑکا پڑھتا ہے آپ کی بچی بھی میڈیکل کالج میں پڑھتی ہے وہاں سیٹنگیں بھی ہو رہی ہیں آج کل بہت زیادہ ہو ہر جگہ ہی ہو رہی ہیں قائد عظم کے مزار پہ جب ہو رہی ہیں تو باقیہ کیا رہ گیا تو آپ کی بچی میڈیکل کالج میں پڑھتی ہے اس نے آپ کی بتایا اببہ مجھے وہ پسند ہے مجھے لائن دو تین دفعہ اللہ معاف فرمائے یعنی سیٹنگ کی کوشش کر چکا ہے وہ مجھے بھی اچھا لگتا ہے تو میں نے اس سے کہا ہے میرے پاپا سے بات کریں اببو تو کہیں گی نہیں وہ ظاہر ہے کس سے بات کریں کیونکہ میڈیکل کالج میں پڑھ رہی ہے نا تو اس کے اببہ اببو تھوڑی ہوں گے اببو تو یہ رکشے چلانے والے ہیں ان کی اببو ہوتے ہیں اببو ٹیکسی گولے گنڈ میڈیکل کالج میں جب پڑھ رہی ہے تو اببو کہنا یہ کیا ہوں گے پاپا ڈیڈی ڈیڈی بھی پرانا ہو گیا پاپا ایسے تو پاپا بھی بہت پرانا ہو گیا لیکن اب کوئی نیا ورڈ آ نہیں رہا نا تو کیا کریں انگریز کوئی نیا لفظ لانچ کرے گا تو پھر یہ اور اب تو یہاں تک شروع ہو گیا میں نے ایک روایہ سنی تھی سنت کی تحقیق نہیں کہ قرب قیامت میں اولاد اپنے باپ کو نام سے پکارے گی واللہ والم اس حدیث کی سنت کی تحقیق نہیں ہے لیکن ہو ایسا رہا ہے والد کو نام سے پکارتے ہیں اور سر خالد صاحب خیریہ سے یہ چل رہا ہے یہ نئے یعنی گھروں میں یہ شروع ہو گیا ہے تو غنیمت ہے پاپا ڈیڈی بھی ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو میڈیکل کالج میں پڑھ رہی ہے لڑکی ہو کیا رہا ہے جو آپ کو جو گراؤنڈ ریالیٹی ہے نا وہ بتا رہا ہوں وہ آ کے اگر شریف ہوگی عزتدار ہوگی اپنے اببا کو بتائے گی کہ پاپا مجھے ایک لڑکا کیا ہے پسند ہے میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں پاپا عزتدار اگر جاہل ہوگا تو رکھ ایک تھپڑ لگا دے گا اگر جاہل ہے کہ میں نے تمہیں یونیورسٹیوں میں لڑکوں کو پسند کرنے کے لیے نہیں بھیجا پڑھنے کے لیے اپنی پڑھائی کو فوکس کرو اگر جاہل ہوگا تو تھپڑ لگاے گا اگر اقل مند ہوگا تو بیٹی سے کہا گا کوئی بات نہیں بیٹا ٹھیک ہے یہ انسان کی نیچر ہے اللہ نے عورت کو مرد کے لیے اور مرد کو عورت کے لیے پیدا کیا ٹھیک ہے مجھے بتاؤ کون ہے ذرا اس کا نمبر دو میں خود اس سے بات کرتا ہوں پاپا آپ کی اقل مند ہوں گے تو اس بندے سے کیا کریں گے بولو بات کریں ہاں بیٹا کیا حال ہیں خیریت سے اچھا ایسے کچھ سنا تھا اشارتاً کنایتاً بات کر لے گا کہ بھئی آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو بیٹا اپنے پیرنٹس کو آپ لے آئے آپ کس کو لے آئیں پیرنٹس عزتدار لوگ ہوں گے پیرنٹس آ جائیں گے چائے پانی گھٹکا جو بھی ان کا حساب کتاب ہے کھلایا ہاں تو بھئی ٹھیک ہے ہمیں بندے میں بظاہر کوئی خرابی نظر نہیں آ رہی استخاروں کی بھیٹنی چڑھائیں گے استخارہ کرنا تو الگ بات ہے لیکن یہ بھیٹنی چڑھائیں گے بندہ ٹھیک ہے میڈیکل کالیج میں جب پڑھ رہا ہے تو کمس کم بہت خراب نہیں ہے ورنہ میڈیکل کالیج میں آسان کام نہیں ہے پڑھنا پڑھ رہا ہے دو سال مکمل ہو چکے ہیں تو اس کا مطلب اتنا گزارا تو ہے کمس کم تو اچھا بیٹا ٹھیک ہے ہمیں آپ سمجھ میں آ گئے ہم نے محلے پڑوس والوں سے بھی آپ کے بارے میں پوچھ لیا کلاس فیلوز سے بھی آپ کے بارے میں تحقیق کر لی بندہ ٹھیک لگ رہا ہے تو ٹھیک ہے جمعہ کو الفلاحیہ مسجد میں مفتی صاحب تین تین نکاح چار چار نکاح ایک ساتھ پڑھاتے ہیں جہاں اتنے ہو رہے ہیں کہ آپ کا بھی ہو جائے گا اب یہاں گڑھ بڑھ شروع ہوگی اگر وہ انسان کا بچہ ہوگا نا وہ پتہ کیا کہے گا ویلڈن قبول ہے اور کیا چاہیے خوشی سے اس کی نیندیں اڑ جائیں گی بھائی میں جو چاہتا تھا وہ مجھے مل گئی زندہ بات بڑا خوش ہوگا اور فوراں رابطہ کرے گا کسی سے بھی کسی سے بھی قاضی سے رابطہ کرے گا میرا نکاح پڑھا دو اور میں تو بہت خوش ہوں لیکن ایسا ہو بولو نیرا میں اب بتاتا ہوں ہو کیا رہا ہے بتاؤں سیٹنگ شروع ہوگی ہے لڑکی کہے گی جو ہو رہا ہے لڑکیاں اکثر راضی ہوتی ہیں شادی پہ لڑکی کہے گی مجھ سے شادی وہ کہتا ٹھیک ہے شادی کریں گے لیکن ابھی ذرا ابھی تو پڑھائی ہے ابھی اسے شادی ہو گئی بچے ہو گئے ایک ٹینشن دو سال تین سال چار سال لگائے گا وہ اس دوران گلے بھی ملے گا اس دوران ہار پھول بھی اگر لڑکی اس کو قریب آنے سے بنا کرے گی تو کہے گا کیا مجھ پر اعتماد نہیں ہے ٹرس نہیں کرتی میں کوئی برا آدمی ہوں اگر میں برا ہوں تو پھر اسے دوستی کیوں لگائی ایسے ڈائلوگ دے کے اس کو اللو بنانے کی بولو کوشش کرے گا تو طبیعت سے اس کو استعمال کرنے کے بعد اسی دوران اس کی سیٹنگیں اور بھی چلتی رہیں گی کیونکہ اس نے آپ کے خوبصورتی سے متاثر ہو کر آپ کو دوستی لگائی ہے تو آپ مس ورلڈ نہیں ہیں کہ دنیا میں آپ سے زیادہ کوئی حسین نہ ہو کل کوئی اور حسینہ اس کو ملی تو آپ سے جان چھوڑانے کی کوشش کرے گا خدا کی قسم لا الہ الا اللہ یہاں ڈاکٹر لڑکیاں میرے پاس آ چکی ہیں جن کی زندگیاں ڈاکٹر لڑکوں نے تباہ کی ہیں تین تین چار چار سال ان کو استعمال کی ہے گھسیٹہ ہے شادی کے لارے رب پہ دے کے اور پھر ایسا مارکیٹ سے شادی کر کے شاٹ ہوئے ہیں کسی اور سے شادی کر کے وہ گھر تلاش رو رہی میرے سامنے آنکے پوٹ پوٹ کے روتی ہیں زندگی برباد کر دی کہیں اور بھی ہمیں شادی کے قابل نہیں چھوڑا اور خود بھی ہم سے شادی نہیں کی میرا دل کہتا ہے میں ان کے سامنے نہیں کہتا لیکن دل چاہتا ہے ان کو بولوں کہ صحیح ہوا ہے آپ کے ساتھ بالکل صحیح ہوا ہے جب خدا کے حکم کی بغاوت کرو گے یہ اس کی دنیا میں سزا ہے تو وہ لارے رب پہ دے گا اس دوران ویلنٹائن ڈے بھی مناتا رہے گا اور لاہور یونیورسٹی میں آپ سے گلے بھی ملتا رہے گا پھول بھی آپ کے سامنے پیش بولو کرتا رہے گا اور لڑکی کا دل اللہ نے نرم بنایا ہے وہ بہت جلدی عشق محبت میں مبتلا ہو جاتی ہے اس کے لیے رشتہ توڑنا آسان نہیں ہوتا پھر وہ کھیلے گا آپ جاؤ ہسپٹل میں جا کے دیکھو پندرہ پندرہ سولہ سولہ سال کی لڑکیوں کے خودکشی کے کیس ہیں ان میں 99% وہ کیس ہیں لڑکوں نے مالدار لڑکوں نے دوستیوں کے لارے ربے دے کے شادی کے لارے ربے دے کے تین تین چار چار سال استعمال کر کے بھاگ گئے وہ پھر کہاں لٹک رہی ہیں کوئی خمبے سے لٹک رہی ہے کوئی بلیش پی رہی ہے میں نے دیکھا یہ منظر میں ایسا ہی نہیں کہہ رہا تو پہلے تو وہ یہاں ٹوپی کرائے گا اگر ذرا عزتدار شریف آدمی ہوگا تو کہہ گا چلو میں تمہارے پاپا سے بات کر لیتا ہوں پاپا کے پاس آئے گا پاپا اس کو چائے پلائیں گے اور پھر وہ کہے گا ٹھیک ہے ہم یہ رشتہ تیہ کرتے ہیں شادی ہم کریں گے ہاؤس جوب کے بعد کیونکہ ابھی دو سال ایڈوکیشن کے رہ گئے ہیں آپ کی بچی بھی پڑھ رہی ہے ہمارا بیٹا بھی پڑھ رہا ہے تو پڑھائی کے دوران یہ شادی بھی آکے بکھیڑے آپ کو پتہ ہے انسان کسی کام کا نہیں رہتا لہذا دو سال تین سال چار سال ہاؤس جوب ہماری کمپلیٹ ہو جائے پھر ہم دلہن کو لے کے چلے جائیں گے اس دوران لاہور یونیورسٹی میں گلے بولو نا یار ملتے رہیں گے کیونکہ اب تو لڑکی کو اور اعتماد ہو گیا میرے پاپا نے اس کے پاپا کے کو اسے ایگریمنٹ کیا ہے اب تو پاپا پاپا کھیل رہے ہیں نا کچھا پاپا پکا پاپا پتہ ہے نا وہ کھیلتے تھے بچپن میں اب تو پاپا ایک دوسرے کے انوال ہو گئے ہیں اب تو یہ رشتہ کیا ہے پکا اب تو میں اس کی منگیتر بن گئی اب تو اس کے ساتھ ڈیٹے مارنے پر پاپا کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا جیسے کہ دادا کو ہمارے پاپا پر کوئی اعتراض نہیں تھا زندگی میں اتنی رنگرلیاں آ چکی اتنی چھمک چھلو اس کی زندگی میں آ چکی ہوتی ہیں کہ یہ والی چھمک چھلو اس کو زیادہ تر یہ ہو رہا ہے چند کیسز ہیں کہ دس دس سال مگنیاں بھی کامیاب ہوئی لیکن زیادہ تر یہی ہو رہا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں چار پانچ سال کے لاہور یونیورسٹی میں گلے ملنے کے بعد وہ کیا کر اس دوران وہ کراچی یونیورسٹی میں کسی اور سے گلے مل چکا ہوتا ہے سمجھ رہے ہو گئے نہیں سمجھ رہے بیل آخر یہ رشتے بھی کیا ہوتے ہیں ٹوٹتے ہیں تو اگر وہ یہ بات کرے نا لڑکا کہ جی ایڈوکیشن کمپلیٹ ہو جائے گی ہاؤس جوب اس کے بعد ہم کیا کریں گے شادی تو لڑکی کے اببا کو چاہیے اس سے بولو پتلی گلی سے بولو نا یار نکلو شادی کرنی ہے اس جمعے کو نکا پڑھاؤ شام کو رخصتی کر کے گھر لے جاؤ چونکہ یہ پھر تمہاری بیوی پہلے ہے میری بیٹی بعد میں تو اس کو تمہارا باپ پڑھائے گا اب یونیورسٹی میں نہیں آرہی بات میرا اب جو میڈیکل کالج میں دو سال کی اس کی ایڈوکیشن باقی ہے وہ کس کے خرچے پہ ہوگی ارے بولو تے کیوں نہیں یہ تمہارے خرچے پہ ہوگی کیونکہ پیڑے کون کھائے گا بعد میں تم کھاؤ گے جب کسی کی بیوی ڈاکٹر ہوتی ہے تو پیڑے باپ کھاتا ہے یا شوہر کھاتا ہے سسرال کھاتا ہے پیڑے یا باپ کھاتا ہے بولتے کیوں نہیں بھئی سسرال کھاتا ہے فائدہ سسرال کو ہوتا ہے زیادہ تو بھائی تمہاری بیوی ڈاکٹر بنے گی تو عزت کس کی ہے جہاں بھی جاؤ گے میری وائف ہیں ڈاکٹر صاحب ان سے ملی ہے ہوگا نا لوگ کہیں گے آپ آئیے بیٹھئے آپ کی وائف ڈاکٹر ہے ماشاءاللہ تو وائف کی وجہ سے میاں کی بھی تھوڑی بہت عزت ہو جاتی ہے تو اب یہ کس کے خرچے پہ پڑے گی بولو آپ کے خرچے لے جاؤ اس کو اگر وہ یہاں آکے کہتا ہے نہیں تو بولو کہ پتلی گلی سے نکلو پیڑے کھانے والوں کو ہم نے اپنی بیٹی دینی نہیں ہے خدا کی قسم میں ایک بات آپ سے کہہ رہا ہوں اس کو سن لو کسی دوسری شادی والا جو ذمہ دار ہونا اس کو اپنے خرچے پہ ڈاکٹر بنانے کے لیے تیار ہو اس کو دے دو اس ہڈ حرام کمارے کو مت دو جو ایک دھیلہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور عورت سے سارے فائدہ اٹھائے گا وہ کیونکہ یہ معاملہ اگر یہاں رکا نہیں ہے نا تو یہ الٹا ہو رہا ہے اب جو رشتے آ رہے ہیں نا مخنچو کم از کم یہ جو ابھی رشتہ فرضی یہ میڈیکل کالج میں پڑھ تو رہا ہے نا یہ بہت نیک آدمی ہے جو پڑھ رہا ہے ورنہ اب جو سیٹ اپ چل رہا ہے میٹرک پاس لڑکا سیٹنگ کر رہا ہے کس سے ڈاکٹر سے اور وہ پیڑے کھانے کے چکر میں ہے کہ ڈاکٹر بن کے کما کے مجھے کھلائی گی بھی اور میرا گھر بسائے گی بھی بچے بھی مجھے پیدا کر کے دے گی بچے پالے گی بھی میری اممہ کی خدمت بھی میری اببہ کی خدمت بھی اور لڑکیاں مجبور ہو کے ایسے بے شرموں سے شادی کر رہی ہیں میں نے خود نکاح پڑھائے ہیں آٹھویں پاس کے ایم بی بی ایس سے آٹھویں پاس لڑکا ایم بی بی ایس ڈاکٹر لڑکی کا نکاح میں نے اپنے مبارک زبان سے کیا ہے پڑھائے ہیں میں نے اور میں رو رہا تھا دل دل میں یہ کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے لیکن لڑکی مجبور تھی کہ بھائی کوئی گھر بسانے کے لیے سیٹنگ کے لیے سب تیار ہیں عزت کے ساتھ گھر بسانے کے لیے کوئی تیار نہیں یہ آٹھویں پاس ہے لیکن کم از کم گھر میں عزتدار لڑکی کو تو میاں چاہیے نا میں کہہ رہا تھا بھائی اس میں لڑکی کو گھر بٹھا دو ہمیشہ کے لیے خدا کا واسطہ یہ کام مت کرو میاں سے وہ لے گا بھائی تم کباب میں انڈی من رہے ہو لیکن ہم نے کہا اب کسی کے پرسنل معاملات ہیں بھائی ان کی اپنی سیٹنگ ہوگی کہیں تیہ یہ ہی ہوا ہوگا قائدیازوں کے مزار پہ آپس میں بھائی جو بھی شرائط تیہ ہوئی تھی وہ یونیورسٹی میں یہی تیہ ہوا تھا اسی بیس پہ آپس میں جو ہے نا سیٹنگ ہوئی تھی تو ہمیں کیا اتراز لیکن جب شادی ہوئی ہے تو ظاہر ہے اس وقت لڑکے نے بڑے سرخواب کے وہ بڑے بڑے خواب دکھائے تھے میں آٹھوی پانس ہوں لیکن پیسہ بہت ہے یہ اور ہنیمون پہ جائیں گے یہ کریں گے اب جب پہلا پھڑا ان کا ہوا ہنیمون پہ ہنیمون پہ جب گئے ہیں تو لڑکا کہہ رہا ہے آدھا خرچہ تمہارا آدھا خرچہ بولو میرا یار اس میں تو مزہ ہی نہیں آتا دولن کو انسان اپنے خرچے پہ تو لے کے جائے نا دولن سے کہہ رہا ہے کہ ایک برگر دو برگر آئیں گے ایک برگر کے پیسے میں اور ایک برگر کے پیسے اپنے ہی خرچے پہ اگر اس نے کھانا تھا تو اس کو بیوی بننے کی کیا ضرورت تھی تو یہ مارکٹ میں ہول سیل کے حساب سے ہو رہا ہے لبرل لوگ جو یونیورسٹیوں میں لڑکے لڑکیوں کو گلے ملوارے ہیں نا وہ عورت کا یہ حشر کر رہے ہیں یہ بتا دوں آپ کو میں اسلام کو عورت نے عزت دی ہے کہ باپ کے گھر سے رخصت ہو کے کہاں جاؤ شوہر بوائی فنینڈ نہیں اس کو بولو کم بغت تو اگر مجھ سے سچی مچی کی محبت کرتا ہے تو میاں کیوں نہیں بن رہا اور چار سال بعد میاں کیوں بن رہا ہے ابھی میاں بن ابھی ہزبینڈ بن جا میرا تو وہ نہیں اگری ہوگا تو اس سے بہتر ہے کسی دوسرے والے سے کر لو جو پروپر آپ کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہو شیرنگ پہ میاں مل جائے ذمہ دار اس اکلوتے میاں سے بہتر ہے جو آپ کی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے تیار نہ ہو اس کو ریڈی میٹ ڈاکٹر چاہیے آپ کہہ سکتی ہیں لڑکیاں کہ ہمیں ایسا میاں ملتا ہی نہیں ہے جو اپنے خرچے پہ ہمیں ڈاکٹر بنائے اوہ بھائی ایسے میاں بھی الحمدللہ ہول سیل کے حساب سے موجود ہیں کہ جو دوسری شادی کے لیے ایگری ہیں اللہ نے ان کو اتنا پیسہ دیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ لڑکی ایک سال میڈیکل کالج میں اگر پڑ چکی ہے کوئی بات نہیں بقیہ تین سال وہ کس کے خرچے پہ پڑے گی ہمارے خرچے پہ لیکن خواتین اس کے لیے تیار نہیں ہوتی نہیں اکلوتا میاں ہی چاہیے تو اکلوتے تو مارکیٹ میں ہیں یہ والے ہیں کوئی آٹھویں کا پاس ہے اور ڈاکٹر بھی ہیں تو وہ ذمہ داری تھوڑی اٹھا رہا ہے بہت سے ڈاکٹر اچھے بھی ہیں جو میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں تو یہ جو لاہور یونیورسٹی میں بہودگی ہوئی ہے نا یہ عورتوں کی لڑکیوں کا استحصال ہے یہ لڑکیوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں مرد لڑکیوں کی طرف بڑے آرام سے پہنچ رہا ہے خواہش پوری کر کے ٹیشو پیپر جو استعمال سے پہلے بڑا اچھا ہوتا ہے استعمال کے بعد دس من میں پھیکو تو عورت کو یہ بنا دیا ہے اسلام نے شادی کا راستہ رکھا ہے بھائی لڑکی تک پہنچنا ہے تو نکاح کر کے دلن بنا کے عزت سے اس کو دلن نہ بھی بناو کیونکہ آج کے لبرل لڑکیاں دلن بنتے میں بھی شرم محسوس کر رہی ہیں موڈرن ہم کو یہ تھوڑی کی تو بٹے ڈال کے بیٹھی بھی ہوں گی کوئی بات نہیں یہاں سے نکلو بائیک پہ بیٹھ کے ادھر چلے یہ ہو نکاح پڑھوالو ٹھیک ہے نا ہم دلن کو فوکس نہیں کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں بغیر میریج کے ریلیشن نہ رکھو شادی کرو اور اببا کو بھی چاہیے کہ وہ کباب میں ہڈی نہ بنے گھر کا یہ محول بنائیں کہ بچی کو کوئی پسند ہے تو بچی بتا دے خامخہ میں اس پہ سختی نہ کریں جہاں وہ چاہ رہی ہے وہاں اس کی شادی کر دیں چلو بھئی جاؤ اور اللہ نہ کرے اگر غلط فیصلہ ہو جائے تو اسلام میں ڈیورس بھی ہے اس کو بھی زیادہ برا مس سمجھو ڈیورس اچھی چیز نہیں ہے لیکن اگر آپ کا فیصلہ غلط تھا اور اب جیسے وہ ڈاکٹر لڑکی کی آٹھمی پاس سے شادی ہو گئے وہ لڑکے نے زندگی عذاب بنا دی اتنا ٹورچر کرنا شروع کیا تو وہ پھر وہی لوگ آتے ہیں میرے پاس یہ ہو رہا ہے اور ہمارے خاندان میں طلاق نہیں ہے میں نے کہا پھر بھوکتو یہ لڑکی تھوڑے دن میں ویسے دپریشن کی مریض بن جائے گی اور یہ نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس جانا شروع ہو جائے تو اگلا حل کیا ہے بھئی اگر غلط فیصلہ ہو گیا ہے تو اسلام نے اس کا بھی ایک طریقہ رکھا ہے مساکم بھی معروف عزت سے رہو بتتمیزی سے ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اور رہتے بھی تمیز سے نہیں ہے ایک شاعر نے شیر کہا بس یہ کہا کہ بیان ختم کرتا ہوں بنے کیوں کر جو ہو سب کار الٹا ہم الٹے یار الٹا بات الٹی مہتاب رائے ایک شاعر ہے نا تو کہہ رہے کہ سارے کام دنیا میں درست کیسے ہو سکتے ہیں جب ہر کام ہی الٹا ہو رہا ہے وہ کہہ رہے ہمارے نام میں تو مہ الٹ ہے ہم کا ہم کو الٹ کرو تو کیا بنتا ہے میں تاب الٹ ہے کس کا بات کا تو بات کو بھی الٹی اور رائے کو الٹو تو یار بن جاتا ہے تو کہہ رہے ہیں میرے نام میں ہم بھی الٹے بات بھی الٹی یار بھی الٹا تو تینوں چیزیں ہی تو ہوتی نا آپ ہوتے ہیں آپ کا نام اور آپ کا دوست یہ ایک شخصیت بنتی ہے کہہ رہے ہیں ہم بھی الٹے ہیں یار بھی الٹا اور بات بھی الٹی تو بنا مہتاب رائے تو کام بنے گا کیسے بنے کیوں کر جو ہو سبکار الٹا ہم الٹے بات الٹی یار الٹا تو ساری چیزیں جب الٹی ہو رہی ہیں تو میرے بھائی پھر معاشرات تباہی کی طرف جائے گا ان کو سیدھا کرنے کہیے کی راستہ ہے کہ اسلام نے جو کہا ہے اس کو فالو کرنا شروع کر دو اس میں مرد کے بھی سکون اور عورت کا بھی سکون ہے رنگی کو نارنگی کہیں تند مال کو کھویا نارنگی کتنی خوبصورت ہے اس کو وہ رنگین چیز ہے اس کو نارنگی کہہ دیتے ہیں اور وہ اتنا خوب بہترین مال ہے دودھ کو پکایا جاتا ہے اس کا مغز نکالا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں کھویا سب کچھ کھو دیا تو شاعر کہتا ہے میں یہ منظر دیکھ کر رویا کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں تو اسلام نے عورت کو اتنا بہترین تحفظ دیا ہے وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا یہ یونیورسٹیوں میں گلے ملنے کا کلچر سمجھ میں آرہا ہے تو اس میں عورت کی کیا ہے اور لڑکیوں سے میں کہتا ہوں تم تھوڑی سی تمہاری عمر ہونے دو پھر دیکھتا ہوں کون گلے لگاتا ہے پھر تو گلے لگنے کے لئے بھاگو گی بھی مرد دور بھاگے گا بڑی میری جان چھوڑ دے اور بار بار بتاؤں لڑکیوں پہ بڑھاپا مردوں کی نسبت جلدی آتا ہے مرد بہت دیر تک مزے اڑاتا ہے اسی سال میں بھی بڑھوں کی تھرک ختم نہیں ہوتی ہم نے دیکھا ہے لڑکیوں کی چالیس پینتالیس سال میں جوانی ختم تو کم عمری میں اپنے آپ کو ٹھکانے لگا دو کسی گھر کا حصہ بن جاؤ کم عمری میں اپنے آپ کو کسی فیملی عزتدار فیملی کا حصہ بنا دو اگر نہیں بنایا نا تو یہ جو چسکے لینے والے مرد ہیں جو انیورسٹریوں میں آپ سے گلے مل رہے ہیں یہ تھوڑے دنوں میں ویسے بھی چسکے نہیں لیں گے جب چالیس پینتالیس سوڑی سی ٹینٹنگ پینٹنگ کا کام نکل آیا نا تھوڑا سا بھی تو یہ ریپیرنگ نہیں کروائے گا یہ کہہ گا دوسری طرف جاؤ ایسا نہیں ہوگا جیسے پرانی گاڑی ہوتی آدمی کہتا ہے ریپیر کروالو تو یہ ریپیرنگ نہیں یہ کہہ گا بہت ہے مارکیٹ میں مال بہت پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے نا وہ نہیں آئے گا تو اپنے آپ کو ٹھکانے لگاؤ عزتدار بنو اگر کوئی مخنچو پہلی شادی والا مخنچو ہے نہیں تو پھر کسی دوسری والے سے کر لو سمجھتے ہو یہ فرانس میں جرمنی میں سو سال پہلے لڑکیوں نے جلوس نکالا تھا اور انہوں نے کہا تھا ہم کسی عزتدار آدمی کی دسمی بیوی بننا برداشت کر لیں گے کسی نالائق اور نا اہل کی اکلوتی بیوی بننا پسند ہم پسند نہیں کریں گے یہ میری جو چار شانی والی کتاب ہے نا اس میں میں نے یہ حوالوں کے ساتھ یہ چیزیں نقل کی باقاعدہ جرمنی میں فرانس میں یورپ میں لڑکیوں نے تحریکیں چلائی ہیں کہ ہم برباد ہو رہے ہیں بوائی فرینڈ کا کلچر کو ختم کرو ہماری زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں اور مرد کو دوسری تیسری شادی کی اجازت دو تاکہ ہم اپنی مردی سے کسی مرد کی سیلیکشن تو کریں جو اچھا مرد ہوتا ہے محلے کی لڑکیوں نے اس پر قبضہ کر لیا ہوتا ہے تو مرد اچھے مارکیٹ میں تھوڑے ہوتے ہیں لڑکیاں زیادہ ہوتی ہیں سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے نہیں سمجھے لے تو جو سمجھ میں